یہ پیش کی تھی کہ یہ جناب پریان کا چوپڑا کی شکل کی معیشت ہے لیکن اندر سے پریم چوپڑا نکل گیا آ گیا سر یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہوا ہے پاکستان کی معیشت کا ہاں پاکستان کے یہ بڑے ہی مشہور انکر ہیں انڈیا میں کافی فیمس ہو رہے ہیں ان کا یہ چھوٹا سا کلپ تھا اور ان کا یہی انداج کافی پسند آتا ہے لوگوں کو اور پاکستان کی کنومی کی بات کر رہے ہیں ارتبابستہ کی بات کر رہے ہیں پچھلے ستر سال میں پاکستان کی جو ارتبابستہ ہے وہ سب سے خراب کنڈیشن میں گئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے مجھے بیسیکلی لگتا ہے عمران خان کا ایٹیٹوٹ اور پاکستان آرمی کا جو ان کا کرپشن ہے وہ ہے تو آپ کو بتا دوں کہ عمران خان چاہتا تو بھارت سے جو کارٹن بغیرہ ہے وہ لے سکتا تھا بھارت کے ساتھ ٹریٹ چالو کر سکتا تھا جس سے کہ عمران خان کو جو دوسری چیز ہے جو دوسرے دیسوں سے بہت مہنگی مطلب قیمت پر خریدنی پڑ رہی ہے وہ کافی سستی پڑتی حالانکہ بھارت اور پاکستان کا ٹریٹ بہت کم ہے بیسیکلی مین تو بجہ ہے پاکستان آرمی کا کرپشن جس بھارت سے مطلب ید کا پھیلا پھیلا کر اتنا بجٹ بڑھایا اور وہ بجٹ کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ دوسرے دیسوں میں اپنی پروپٹی بنانے میں جو کی بیسیکلی بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں تو چلی دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتم بعد میں کرتے ہیں اور بھی کچھ بات میں معیشت کے متعلق بات کر کر کے تھوڑا سا آوازار اس لیے ہو گیا ہوں کیونکہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ باتوں میں دم تو ہے لیکن تاثیر نہیں کیونکہ میں نے شور تو بہت مچا رکھا ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ نہ مہنگائی کم ہونے کو آ رہی ہے نہ ڈالر کا ریڈ تھم رہا ہے نہ تجارتی خسارہ جو ہے اس کے درمیان جو ایک شگاف ہے وہ کم ہو رہا ہے یہ خلیج بڑھتی ہی جا رہی ہے معیشت سست روی کا شکار ہے بے روزگاری دن بہ دن بڑھ رہی ہے ملک معاشی مسائل کا سامنا کر رہا ہے لیکن جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ مستقل ایک ہی بات کر رہا ہے ڈالر ایک سو ستر کا ہو گیا بھلے ایک سو بھتر کا ہو گیا بھلے تجارتی خسارہ بڑھ گیا بھلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا بھلے ملکی معیشت دباؤ کا شکار بھلے لوگ قربت کی لکیر سے نیچے بھلے ملکی معیشت کا تقریباً بیڑا غرق ہو گیا بھلے تو مسئلہ یہ کہ ہر بات پہ بھلے بھلے آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس تاطل کا شکار بھلے میں کہتا ہوں بھائی کسی چیز پہ تو یہ کہہ دو کہ بھائی سنجید جی سے معاملات کو دیکھنا ہے اتنا عرصہ آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگ رہے ہو ورلڈ بینک کہاں گیا ورلڈ بینک میں تو تھانا بین الاقوامی ترقی آتی ادارہ نام اس کا ورلڈ بینک ہے تو آپ کے ملکیں اندر ترقی آتے ہیں منصوبے کیوں تاطل کا شکار ہے بھلے کیونکہ سی پیک نے آپ کے ڈیم بنانے تھے لیکن سی پیک سے ڈیم بیم تو کچھ بنا نہیں بھلے نہیں میرا دل رو رہا ہے نا میں آخر کار ایک پاکستانی ہوں یار مجھے تکلیف ہوگی دس دس روپیہ اکھٹا کر کے میرا ڈیم بنانا تھا کیوں آپ نے دس دس روپیہ اکھٹا کر کے ڈیم نہیں بنایا آپ نے خالی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کوئی پوچھ نہیں ہے اس ملک کے اندر کراچی ہانگ کانگ بن جائے گا لیکن کراچی تو موسیل تکرت کی تصویریں پیش کر رہا ہے بھلے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کراچی کی برا حال ہے کورا پریڈیوز کرنے والے جو ہیں ممالک میں اور شہروں کے اندر سر فیرس جو ممالک میں پاکستان انوائرمنٹل ڈیزاستر جہاں آیا ہے وہاں پاکستان بھلے پانچ دریاؤں کے ملک میں ٹینکروں سے پانی آرہا ہے بھلے ملکہ میں آج فل ملکہ موڈ میں ہوں کہ میں کھچائی لگا ہوں آپ لوگی ملکہ یار کوئی شرم ہیا چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرو اپنی حیثیت کو سمجھو یہ کیا مزاق بنایا ہوا یقین کرو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انگریز بیوقوف ہیں نہیں آپ آپ بولو گے کہ آپ ترقی کر رہے ہو تو وہ مان جائیں گے آپ کو کہ ہم بہت آگے نکل گئے تو ہم مان جاؤ گے آپ خود کوئی بیوقوف بناو گے خالی دیکھیں بیسیکلی کیا ہوتی ہے پاکستان ابھی پاکستان کی حکومت ہو گئی پاکستان کے جو میں کہوں گا انٹیلیکچولز ہو گئے یہ بلکل ویسے کام کر رہے ہیں جیسے وہ بچہ جو کلاس میں فیل ہو جاتا ہے نا تو عوام ماہی باپ ہوتی ہے نا ملک کی ماہی باپ عوام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے وہ ماہ باپ کے سامنے جا کے ٹوپی ڈرامے کرتا ہے نا ریپورٹ کارٹ چھپا لیتا ہے پیچھے بیٹا امتحان کیسا ہوا اببہ بہت اچھا ہوا امی پوچھتی ہے بیٹا امتحان میں کیا بنا بہت بہترین بہت اچھا پرچا کر کے آیا ہوں پھر ہوتا کیا ہے کہ سال کے آخر میں ظاہری بات وہی ہونا ہوتا ہے ماہی باپ کو طلب کیا جاتا ہے اسکول بچے کا کچھا چھٹھا کھا کھول کے پیش کیا جاتا ہے یہ تم لوگوں کے معاشی مسائل ہیں یہ تم نے حل نکالنے کی کوشش کی زیرو بٹا زیرو تمہارے بچے کی کارگردگی ہے تو پھر عواموں ناسے سے موگ کھول کے کھڑی ہوتی ہے یہ کیا ہوا یہ وہی ہوتا ہے بالکل جیسے وہ فیلیر نالائک نٹھلہ نکمہ بچہ ماں باپ کو بے اقوب بناتا ہے اسی طرح ہمارے ہاں جو لوگ ہیلم آف افیرز کے اندر ہوتے ہیں وہ عوام کو بے اقوب بناتا ہے لیکن جیسے ماں باپ بھی معصوم ہوتے ہیں اس طرح عوام بھی معصوم ہوتے ہیں تصویر یہ پیش کی تھی کہ یہ جناب پریانکا چوپڑا کی شکل کی معیشت ہے لیکن اندر سے پریانکا چوپڑا نکل گیا آ گیا سر یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہوا ہے پاکستان کی معیشت کا دیکھئے معیشت کا ایسا ہے کہ اس وقت خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے اس وقت سنتی اور ہزارت شعبے کے لیے بجلی کے نرخ سب سے زیادہ مہنگے پاکستان میں ہیں خطے میں فیکس آمدنی سب سے کم پاکستان کی ہے اور یہ فیکس آمدنی گری ہے منگلہ دیش کی اگر بائیس سو ہے گٹہ فیکس ہے ہماری بارہ سو روپے فیکس ہماری یہ گر رہی ہے قرضے ہمارے پاکستان کی تاریخ میں ان تین برسوں میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑے ہیں ملکی قرضے بھی اور بیلونی قرضے بھی اسی طریقے سے جو تجارتی خسارہ ہے یہ چار مہینے میں پچھلے خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے خوفناک حلقہ لفظ ہے اس لیے کہ یہ پندرہ عرب ڈالر ہوا ہے تو یہ بن جاتا ہے جو ہے پیتالیس عرب ڈالر سالانہ جو کہ دوزار اٹھارہ سے زیادہ ہے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ دیوالی بن کے قریب ہیں آبارہ جو انپورٹس ہیں وہ چار مہینے میں پچیس عرب ڈالر ہوا ہے جو بنتا ہے پچھتر عرب ڈالر سالانہ جو اس سے بہت زیادہ ہے جو دوزار اٹھارہ میں تھا تیرے سیٹھ عرب ڈالر جب نے انہوں نے کہا انپورٹس کم کر کے مریشت کو چھوکا ہے چائنا کدھر غائب ہو گیا ہے ہم تو بہت گانے گا رہے تھے پاڑوں سے زیادہ اونچی سمندروں سے زیادہ گہری آئرن برادر یہ وہ ڈرامے چائنا شارٹ ہو گیا ہے ہمارے ضرورت کے وقت پہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھئے پچھلے چند برسوں میں چائنا سے ہمارا اکتر عرب ڈالر کا تجازہ کی خسارہ ہوا ہے یعنی ہم نے چائنا کو اکتر عرب ڈالر پے کیے ہیں جی فائدہ پہنچا ہے جو پاکستان کا بزارہ ہے جو کچھ پاکستان کے معیشہ تھے وہ کہاں پہ چلے ایک عرضوں پر ترسیلات کے اوپر ترسیلات چائنا سے نہیں آتی ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی بتا رہا ہماری جو برامدات ہیں وہ امریکہ کو ہیں جو ہماری بیاسی عرب ڈالر کی ترسیلات تین برسوں میں آئی ہیں اس کا ستر پرسنٹ کہاں سے آیا ہے امریکہ برطانیہ سعود ایرہ برگی ہوئی یعنی امریکہ کے انفلونس میں ہیں تو یہ بیاسی عرب ڈالر آیا ہے یہ بھی امریکہ کی خوشنودی پر ہے اگر وہ کوئی رسکشن ایف ایٹی ایف اغیرہ امریکہ کو خرید لیا ہے سی پیک جو ہے اگر آپ کو پتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر جس میں ہماری علقیاں بھی ہیں سسپینڈڈ ہے پریکٹیکلی کئی مہینوں سے تو کیا ہم امریکہ کو ناراض کر کے صحیح معنوں میں ناراض کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کا جواب ہے نہیں پاکستان کے ایک ریٹائرڈ لیفٹینڈ جرنرل نے جو سینٹ میں تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر امریکہ ہماری انداد ہو گے تو ہم چند ہفتوں میں بھٹنے ٹیک دیں گے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے بیرونی قرضوں پر بیرونی ترسیلات پر بے تہاشا کے انحصار بڑھائے ہیں جتنا پاکستان میں کبھی نہیں بڑھائے گے اگر یہ ایک میٹ دیں میں ڈکٹر سلمان شاہ صاحب سے بھی اختتامی اس پر نوٹ لے لوں ڈکٹر سلمان شاہ صاحب اب بیسیکلی بات یہ کہ چائنا is a beneficiary in the trade relationship with پاکستان on the other hand جیسے ڈکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے بڑے ایسا طریقے سے بتایا کہ here we are beneficiaries دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے یہ انکر کافی مطلب ان کا وینگ آتمک انداج ہے جو بھی یہ بات رکھتے ہیں اور کافی جو چیزیں بولتے ہیں وہ بہت مطلب صحیح نسانے پر لگتی ہیں جیسے کہ انہوں نے بولا کہ چائنا کے چکر میں پاکستان نے امریکہ جیسے دیس کو چھوڑ دیا جو کی مطلب ان کو پچھلے ستر سال سے بھیگ دی رہا تھا یہ بات بلکل صحیح ہے چائنا لون دیتا ہے بھیگ نہیں دیتا مطلب امریکہ تو ایسا ہے کہ ڈونیشن مغیرہ دے دیتا تھا لیکن چائنا جو پیسے دیتا ہے اس کا وہ بقاعدہ بیاس سہت پیسے باپس لیتا ہے حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا سعودی ریبیا نے پاکستان کو کچھ پیسے لون پر دیئے ہیں انٹرسٹ پر دیئے ہیں جو کی آپ کو بھی میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں کلیرلی بولا تھا کہ اسلام میں تو یہ بیاج یہ سودھ حرام ہوتا ہے لیکن سعودی ریبیا ہی پاکستان کو لون پر پیسے دے رہا ہے لیکن پاکستان کے اندر کا اسلام ایک ٹیڑا بھی بھی نہیں اترا یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں ہو رہی ہیں مقبول جان جیسے جو کی اسلام کا مطلب حوالہ دے کر بینکوں سے بولتے ہیں کہ بھی یہ سب بیاج بغیرہ مدلو آپ پیسے دو اور وہ کچھ ٹائم پیریڈ بعد وہ پیسے واپس مل جائیں گے بگر بیاج کے اس طریقے سے بینکنگ کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھ سکتے اسلام ایک بینکنگ کا آپ کو اس سمجھ پاس اتنا ہی پیسے لوڑا دوں گا تو بینک اس طریقے سے سکسیسول ہو سکتا ہے بندہ سامنے والے کو مدلہ وہ بھاگ جائے پیسہ کھا کر تو بینک کی تو ایسے بھی حالت خراب ہو جائے گی بینک کچھ نہ کچھ گروی رکھے گا کچھ نہ کچھ definitely اس سے profit کمانا چاہے گا جس سے کی بینک چلے بینک کرمچاریوں کی کیمت نکلے کرمچاریوں کی سیلری بغیرہ نکلے بینک جہاں پر بنا ہے اس کی بیلڈنگ کا کرائے نکلے یہ سب چیزیں بھی بینک کو سوچنا پڑتی ہیں تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس بندے کے بارے میں کیا بولوں ultimate بندہ ہے جب کیا انکرینگ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اس کے ویڈیو کی ڈیمانڈ کرتے ہو تو دوستو اگر یہ ویڈیو اچھا لائے تو پلیش شیل کو سبسکراب